ہیلو دوستو ویلکم ٹو ایکزیون کلاسز دوستو آج ہم لوگ KBS PRT انٹرویو 2023 کے لئے ہندی کے بہت ہی مہتفور سبدیں ہاں پر لکھنے والے ہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ دیمو کلاس کے دوران یا فی انٹرویو کے دوران آپ سے اگر انٹرویور کہتا ہے کہ آپ یہ سبد لکھ کے دکھائیے تو ایسے کیسز میں وہ ایسے سبد بولتا ہے جن کو ہم جنرلی لکھنے میں گلتی کر دیتے ہیں تو ایسی گلتی آپ سے وہاں نہ ہو آپ کا انٹرویو سپوائل نہ ہو خراب نہ ہو آپ اچھا سکور کر سکیں اس کے لئے ہمیں ہندی کے کچھ مہتفور سبدوں کو اچھے سے سمجھ لینا ہے تاکہ اگر انٹرویور وہاں سے آپ سے کہتا ہے تو آپ اس کو اچھے سے اور صحیح صحیح لکھ پائے آج ہم لوگ یہاں پہ ہندی کے مہتفور سبد یہاں پہ لکھیں گے کل جو ہے وہ ہم لوگ انگلیس کے important words جو کی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کچھ letters ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں but pronunciation میں بولے نہیں جاتے اچھار میں بولے نہیں جاتے ایسے سبدوں کو وہاں پر ہم کل دیکھیں گے انگریجی کے آج ہم لوگ یہاں پر ہندی کے کچھ مہتفور سبدوں کو لکھیں گے جو لکھنے میں ہم لوگ اکثر گلتی کر دیتے ہیں تو اگر آپ چینل پر پہلی باہر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھا لگے تو لائک جرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کیجئے گا یہ ویڈیو نشتی طرح سے آپ کی انٹرویو میں help کرنے والا ہے تو start کرتے ہیں دیکھئے یہاں پہ میں آپ کو اسودھ سبد اور سودھ سبد دونوں لکھ کے بتاؤں گا تو اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب یہ complete ہو جائے تو آپ screen sold لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس اس چیز کے لئے ایک written document type میں بھی ہو جائے تو سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں سرنگار سے تو دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو سرنگار ہے وہ سرنگار کچھ اس طریقے سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے سرنگار لیکن یہ اسودھ ہوتا ہے سرنگار ایسا نہیں ہوتا ہے سرنگار actual میں سرنگار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو ایسے لکھا جاتا ہے سرنگار پھر اگر ہم دوسرے کی بات کریں تو اجیول ہم لوگ generally ایسے لکھتے ہیں اجیول تو یہاں پہ یہ جو اجیول ہے وہ اجیول نہیں ہوتا اجیول ہوتا ہے مطلب اس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے اس طریقے سے لکھا جاتا ہے اجیول یہ جو ہے وہ اجیول ہے اگلہ جیسے سبدیں ہاں پہ بات کریں ہرن کسیپ تو ہم لوگ جیسے بولنے میں کیا کہتے ہیں ہرن کسیپ ایسا ہم لوگ بولتے ہیں ہرن کسیپ لیکن جو یہ ہے یہ واقعہ اسود ہے صحیح سبد کیا ہے ہرن کسیپو صحیح سبد کیا ہے ہرن کسیپو پھر جیسا قویتلی یا سب لوگوں کو معلومی ہوگا اس کے بعد انگرہیت جو اگلا سبد ہے وہ ہے انگرہیت ہم لوگ یہاں پہ اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ یہ انگرہیت ہے بٹ ایکشوال میں یہ انگرہیت ہے ٹھیک ہے اس میں ریسی والا رہا ہے یہ والا انگرہیت پھر ٹپڑی میں آپ کو معلومی ہوگا کر پہیں ٹپڑی لیکھنا چاہو اب یہاں پہ بات کرتے ہیں پرلوکی کی تو دیکھیں کئی بار ہم لوگ کیا لکھتے ہیں پرلوکی ہم لوگ ایسے لکھ دیتے ہیں پرلوکی اگلا سبد ہمارا کیا ہے پرلوکی بٹ یہ پرلوکی ایسے نہیں ہوتا ہے اس کا سدھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پارلوکی سدھ کیا ہوتا ہے پارلوکی اگلا سبد ہے یہاں پہ پوجنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم بات کریں پوجنیا جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں یا پھر دوارکہ لکھ دیں دوارکہ تو یہ تو ایک اسطحان کا نام بھی ہے لیکن اس کا ایک اچھا سبد یہ بھی دوارکہ بھی ہے ٹھیک ہے دوارکہ اگلا جو ہے وہ ہے جاگریت تو دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹن سبد ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے بہت ہی امپورٹن ہے ہم لوگ جاگریت کیسے لکھتے ہیں ہم لوگ جاگریت ایسے لکھتے ہیں لیکن ایکشوال میں جاگریت نہیں ہوتا جاگرت ہوتا ہے ٹھیک ہے جاگرت ہوتا ہے پھر یہاں پہ نیکسٹ ورڈ کی بات کریں تو جیسے جیوتسنا تو ہم لوگ جیوتسنا کیسے لکھتے ہیں جیوتسنا اس طریقے سے ہم لوگ لکھ دیتے ہیں جیوتسنا تو یہ اس کا اسودھ سبد ہے صحیح سبد ہے جیوتسنا یعنی یہاں پر بھی آدھا سا ہوتا ہے ٹھیک ہے وندنا کی بات کریں تو وندنا ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں وندنا تو یہ دونوں طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی دکھت نہیں ہے تو اس کو میں یہاں پہ انکلوڈ کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ وندنا دونوں طریقے سے لکھا جا سکتا ہے اس کے بعد پھر یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں جو وہ ہے کالی داس تو جو کالی داس ہے کالی داس یہ اسودھ سبد ہے سودھ سبد جو ہے وہ ہے کالی داس سودھ سبد کیا ہے کالی داس اس کے بعد اگلا ہمارا سبد ہے اندھکار اگلا سبد جو ہمارا ہے وہ اندھیکار ہے تو اس کا سبد سہی سبد کیا ہوگا اندھیکار یعنی چھوٹا یہاں پہ ای چھوٹی ای کی مانترہ یہاں پر لگے گی اندھیکار نیکسٹ یہاں پہ ہمارے اس میں ہے دوند تو دیکھیں دوند کا مطلب لڑائی بھی ہوتا ایک سہی سبد اس کا دوندو بھی ہوتا ہے مطلب یہاں پہ اگر آپ دوند کی بات کریں تو یہ اسودھ ہو جائے گا اور دوندو یہ ہو جائے گا سودھ سبد اور باقی میں نے آپ کو بتایا دیا کہ پر لوکک نہیں ہوتا ہے ایسے یہ چیزیں آپ کو یادت لینی ہیں اس کے بعد جو اگلا سبد ہمارے لشت میں ہے وہ ہے والمی کی کیا ہے والمی کی تو یہ والمی کی نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے والمی کی کیا ہوتا ہے والمی کی پھر اگلا جو سبد ہمارے اس لشت میں ہم مانیں گے اس کو تو وہ ہے انگرہیت کیا ہے انگرہیت یہ ایسے سبد ہیں جن میں ہم اکثر گلتیاں کرتے ہیں تو انگرہیت جو ہے وہ انگرہیت نہ ہو کر کے انگرہیت ہی ہے ٹھیک ہے انگرہیت یعنی یہاں پہ بھی رسی والا راہ ہے اب یہاں پہ کچھ ایسے آپ کو اچھے سا سمجھ لینی ہے کہ کہاں پر یہ والا ہوگا کہاں پر یہ والا ہوگا دیکھیں یاں پہ اگر ہم بات کرو تو یہ اس میں رسی والا راہ ہے جاگرہیت میں لیکن اس کا صحیح سبد جاگرہیت ہوتا ہے ویسے انگرہیت نہیں ہوتا انگریہیت ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلا جو سبد ہے جیسے انبھگیت انبھگیت تو یہ انبھگیت نہیں ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے انبھگیت یعنی یہ گیانی والا گیا یہاں پہ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر یدھیشتھر ہوتا ہے یہ تو خیر آپ لوگ کر لیں گے کہ یدھیشتھر جو ہے آپ یہاں پر بات کر لیں جو نیچٹ ہے وہ جی جی ویسا تو دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم لوگ جی جی ویسا ایسے لکھ دیتے ہیں یہ جی جی ویسا ایسے نہیں لکھا جائے گا جو بڑی جی ہے پہلی والی بڑی جی ہے وہ کیا ہوگی چھوٹی ہوگی یعنی یہ ایسے لکھا جائے گا جی جی ویسا ٹھیک ہے جی جی ویسا اس کے بعد جو نیچٹ ہمارے لئے سبت ہوگا وہ ہوگا جیسے یہاں پہ اگر ہم اور اچھا سبت لیں دردرتا تو کبھی کبھی لکھا جاتا ہے داردرتا تو یہاں پہ داردرتا نہیں ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے دردرتا ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہو آپ کو ہیلپ فل لگ رہا ہو تو جرور سبسکرائب جرور کیجئے گا اور چینل کو شیئر جرور کریں اگلا ہے جیسے دانت تو دانت میں یہ چندر بندی نہیں ہوتی دانت ایسے لکھا جاتا ہے یہ آپ کو یاد اکنا ہے اب انٹرویور آپ سے کہتا ہے آپ دانت لکھئے تو ایکشوال میں وہ صحیح پرننسیئٹ کر رہا ہے بٹ آپ نے اگر دانت ایسے لکھا تو آپ نے گلت لکھ دیا سو بڑھتے ہیں اپنے کچھ اور سبدوں کی طرف دوستو اب یہاں پہ جیسے ہم نے کہا ویش ٹھیک ہے ویش تو ویش یہ جو ہے یہ اسدھ ہوتا ہے اس کا صحیح ہوتا ہے ویش پھر اگر ہم بات کریں انجلی ٹھیک ہے نام کے حساب سے نہیں جو ورڈ میننگ ہے اس کے حساب سے کہ نام جو انجلی ہے اس کا سدھ سبد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انجلی ٹھیک ہے انجلی اس کے بعد نیکش یہاں پہ ہم جو بات کریں وہ ہے انو سندھان ٹھیک ہے یہاں پہ بات کرتے ہیں انو سندھان کی تو دیکھیں جو انو سندھانے ایک کام کرتے ہیں پہلے میں اس کو مٹائے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں مٹائے دیتا ہوں یہاں پر تاکہ آپ پھر سے ابھی آپ اس کا سکرین سوڈ لے لیں اب یہاں پہ میں مٹا رہا ہوں تو دیکھیں اگلا جو سبد ہے وہ ہے انو سندھان ٹھیک ہے انو سندھان تو دیکھیں یہ والا جو انو سندھان ہے یہ گلت ہے اس کا صحیح ہے اس میں سڑک والا سا ہوتا ہے تو انو سندھان یہ اس کا صحیح ہے پھر اگلا جو ہے وہ ہے ستابدی تو جب ستابدی میں ہم لوگ سڑک والا سا بناتے ہیں تو یہ غلط ہے سبد ہوتا ہے یہ ست دھن یعنی جو سو سالوں کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ستابدی پھر اگر ہم بات کریں جیشت تو جیشت میں ہم لوگ یہ طرح لگا اس طرح سڑک والا سا لگاتے ہیں جبکہ اس کا صحیح جو جیشت ہے وہ کھٹ کوڑ والا سا یہاں پر لگتا ہے اگلی کوئی ہوا ہے کوشن پر بات کریں تو ات پریچھا تو دیکھیں ات پریچھا یہ غلط ہے اس کا صحیح سبد کیا ہوگا ات پریچھا ات پریچھا اگلی ہم بات کریں سندرب تو سندرب ہم لوگ جنرلی ایسے لکھ دیتے ہیں کہ یہ سندرب ہے بٹ اس کا جو صحیح سبد لکھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے سندرب پھر نیکسٹ جو ہے پرار در بھاؤ پرار در بھاؤ یہ ہے تو یہ پرار در بھاؤ نہیں ہوتا ہے پرار در بھاؤ ہوتا ہے نیکسٹ کو یہاں پہ ہم سبد اگر لیں تو نیکسٹ سبد ہے پوجینی پوجینی ہم لوگ ایسے لکھتے ہیں پوجینی لیکن اس کا صحیح سبد ہوتا ہے پوجینی ٹھیک ہے تو ایسے سبد بولے جا سکتے ہیں جو ہم لوگ جنرلی یوز کرتے ہیں اور غلط یوز کرتے ہیں پھر اگلا سبد ہے جیسے اماوسیا تو اماوسیا میں ہم لوگ اماوسیا ایسے لکھ دیتے ہیں لیکن اس کا صحیح ہے اماوسیا اس میں سڑک والا سا یہاں پر آتا ہے اگلا ہے اہلیا اہلیا تو اہلیا اہلیا نہ ہو کر کے اہلیا ہے اس کا سبد کیا ہے اہلیا پھر نیکسٹ ہے بریج تو بریج جو ہے وہ اسودھ ہے اس کا صحیح سبد کیا ہے برج نیکسٹ جو ہے سبد وہ ہے اوردھ لیکن یہاں پہ جو او ہے اس میں یہاں پہ بڑا والا او ہے دیکھیں ایسے سبد کو آپ کو اچھے سے تیار کرنا ہے جو بولنے میں تو ایک جیسے لگتے ہو لیکن ان میں کچھ اسمانتائیں ہوتی ہو یا کچھ الگ اس میں لکھا جاتا ہو ان کو آپ کو تیار کرنا ہے جیسے کہ اس کو بھی آپ important mark کر سکتے ہو کیونکہ دولنوں بولنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن وہ لکھے الگ الگ جا رہے ہیں اگلا کو یہاں پہ ہم لوگ سبد لیں گے سرجن اگلا ہم لوگ یہاں پہ سبد لیں گے سرجن تو سرجن ہوتا ہے اسودھ سریجن جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سدھ اب ہم بات کریں گرون کی تو گرون یہ کیسے لکھ سکتے ہیں باٹی یہ اسودھ ہے جو سدھ ہی گرون لکھا جاتا ہے وہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے گرون ٹھیک ہے گرون اس طریقے سے سدھ ہوتا ہے اگلا بات کریں بھنڈار تو بھنڈار جو یہ ہے یہ گلت ہے اس کا صحیح ہے بھنڈار نیچٹ یہاں پہ ہم لوگ سبد لیں گے دھنوش دھنوش تو دھنوش ایسے نہیں ہوتا ہے دھنوش کا سدھ روپ ہے دھنوش سریمان دیکھیں جتنے بھی سبد ہیں بہت ہی اچھے سبد ہیں تو جو سریمان ہے وہ سریمان اس طریقے سے لکھا جاتا ہے اب یہاں پہ بڑھتے ہیں نیچٹ سبدوں پر تو جو اگلا سبد یہاں پہ ہمارا ہوگا وہ ہوگا بھراتا گڑ ٹھیک ہے بھراتا گڑ لیکن اس کا سندھ سبد جو ہوتا ہے وہ ہوتا بھاتری گڑ ٹھیک ہے بھراتری گڑ مطلب یہ جو ترا لگا ہوا ہے یہ ترا نہیں ہوگا یہ کیا ہوگا اس طریقے سے بھاتری گڑ گڑ ٹھیک ہے بھاتری گڑ تو آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی تو کچھ ایسے سبد اگر آپ کو بھی ملتے ہیں تو آپ اپنے سے خود سے بھی تیار کر لیجئے میں نے کوشس کی ہے کہ یہاں پہ جتنے سبد جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ان کو یہاں پہ میں نے منشن کیا ہے اور بھی سبد ہو سکتے ہیں جو میں یہاں پہ منشن کرنا بھول گیا ہوں جو میرے کلیکشن سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے کلیکشن میں نہیں آ پائے جتنے میں نے کلیکٹ کیے تھے جو انٹرویو کے پوائنٹ آو ویو سے پوچھے جا سکتے ہیں میں نے وہ سب ہی سبد یہاں پر رکھ دی ہیں بٹا ایسے سبد اور بھی ہو سکتے ہیں جو ہم سے چوک گئے ہوں تو ان کو آپ کو تیار کر لینا ہے کیونکہ یہ پوزیبیلٹی ہے کہ دیمو ٹیچنگ میں آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگے دوستو ساتھ شیئر چینل پر پہلی بار ہے سبسکرائب جوڑ کیجئے کل ہم لوگ یہاں پہ انگلیس کے کچھ امپورٹن ورڈز کو ڈسکس کرنے والے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں have a good day